وہی ہوگا جس کا دنیا کے اندر گناہوں سے چھٹکا رہا ہو چکا ہوگا گناہ جو ہم نے یہیں چھوڑ میں ہے زندگی میں مو اس سے پہلے پہلے اس کے بعد پر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم ہم ہا گناہ چھوڑ سکیں گناہ یہیں چھوڑ میں ہے خیبت ہے بیک بائٹی سارے گناہ بند ہیں لیکن یہ بڑا غلیس ہونا ہے انتہال بندہ گناہ ہے اتنا ہے کہ انسان کا سانسی نیتا کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کتنے بڑا عزام میں مطلع ہوتے ہیں انسان جس میں سے گناہ کر رہا ہوتے ہیں اخری سارے گناہ سے ہم کیسے چھوڑ کر رہا ہوتے ہیں بہمناہ سے بچیں کیسے بچیں اس کے بارے کو سوچیں چند پوائنٹ سے آپ نے تمہیں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ہم نے اس پہ عمل کر لیا جائے تو اس گناہ سے چھوڑ کر رہا حاصل ہو سکتا ہے سب سے پہلے چیز ہے اس گناہ سے نجات حاصل کرنے کیلئے غیبت سے میں کوئی بھی گناہ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اپنے اللہ کے در انسان رجوع کرے اور اللہ سے استداء کرے دعا کرے نفیل پاک دعا کرے اللہ پاک یہ غلیظ گناہ ہے میں اسے چھوڑ پارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں نہایت کمزور مغل خراب ہے تو بجیس تیری رہمت اور معونت کے تیری مدد کے میں اس گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے میں لگی تب سے بڑی چیز ہے کیونکہ اس میں کیا ہے کہ ہم نے ارادہ کی ہے گناہ چھوڑ رہے کا اور اتنی ارادہ ہی نہ ہو تو کام تو کبھی نہیں ہوگا دنیا کام نہیں تھا میرے ارادہ ہی نہ ہو کہ میں نے کھانا کھانا ہے تو میں کھانا پکاؤں گا اللہ سے مدد مانگ لیے ارادہ کریں گا اس کے ہم سٹیپ اٹھاتے ہیں کیا کریں پھر ہم سٹیپ اٹھائیں گے اس گناہ کو ختم کرنے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ دو رقات نفیل پڑھ لیں ویسے دعا کرنے استغفاری تصویحات کرنے اور اپنی ارادہ کو پکا کرنے اور کہنے میں اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں اس سے یہ ہوگا الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع جائیں گے اب تیسی چیز میں کیا ہے گناہ چھوڑنے کی کہ جو وعیدیں آئی ہیں گناہ پر اس اس سے غیبت ہے اب غیبت کے اوپر جو وعیدیں آئی ہیں کہ جو سزائیں آئی ہیں رہے ہیں ایسی تو کوئی چیز نہیں کی جو اللہ کے نبی صاحب میں نہ بتائی ہو اللہ نے نہ بتائی ہو اللہ نے نہ بتائی ہو گناہوں کے اللہ نے بتائی ہو سزائیں بتائی ہیں ان سزاؤں کے بارے میں انسان جب وہ کناہ کہ قریب ہوتا ہے اس سزاؤں کے بارے میں سوچے ایک اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہیں ایک سزار کے لئے اس کو کہ کتنی بڑی بڑی اس کی سزائیں ہیں میں یہ کام کرنے لگا ہوں کیسے میں بلداشت کرنے میں اس کو لاؤں عیبت ہے انسان کرنے لگتا ہے تو سوچے اس کی سزا کیا ہے جب میں اب یہ لگا ہوں شروع ہونے والا مصبات کا بہت سزائیں اس کی تو بھئی بہت سزائیں دوز یہ خیامت میں تحر ہے سارے عمال لے کر اللہ کے پاس پہنچیں گے ہم بھی پہنچیں گے بھی ہمارے تو بڑے عمال ہیں ہم تو سارے زندگی ہیں نیک کام کی ہے ہم ماشاءاللہ خیراتے ہیں نہیں ہیں فلان کی ہے فلان کی ہے ہمیں زوک شوک سے پہنچیں گے اپنے عمال دیکھیں گے ہمیں جائیں گے دربار میں آزید ہوں گے اللہ کے دربار میں تو کچھ بھی نہیں بڑا ہمیں بڑا ہمیں بڑا ہمیں میں تو یا نککی ہیں میں تو لکھی ہوتا ہے میں اتنے عاشقی ہیں اتنے عمرے ہی ہیں اقصر پوچھتے لاتے ہیں آپ نے کتنے عاشقی ہیں مرکہ ڈائرے پہ لکھتے رہتے ہیں مجھتے رہتے ہیں مجھتے ہیں وہ کہاں کے ساتھ ہیں آخر کوئی عرض کریں یا اللہ میں تو اپنا عمال دیکھ رہا ہوں میرے عمال کہاں گے مجھے کوئی نظر نہیں آنے چیزے سننے والی حدیث ہے جی اندھا طرح کہاں ہاں پھر پتہ ہے فرشتے جانتے ہیں بڑے عمل کی ہیں وہ انتحاد کی تو دنیا مشہورتہ بڑا متقی ہے بڑا عبادت اوزار ہے بڑا حاجی ہے بڑا عازی ہے میرے عمال کہاں گے تیرے عمال تو غائب تھی کرتی خود ہی کیاں ہم نے تو نہیں کہاں میں نے کیسے کر دی ہم نے کیسے کر دی تو غیبت کرتا تھا تو تیرے عمال ختم ہوگا ساتھ ہے تیری غیبت نے تیرے سارے عمالوں کو ختم کر دیا کچھ بھی تیرے پاس نہیں فرشتوں کو حکوم دیا جائے گا اس کو پکھڑو اور اس کو جہنم بنائے گا اور اس غیبت کی سزا دوں اس کو جہنم کی اور کرنے والا سننے والا دونوں برابر ہیں حدیث بات ہے جو غیبتیں سن تو ہے کہتے ہیں میں کرتا تھوڑے میں سنانا یہ کوئی نمبر ایک اس کی سزا ہے یہ کوئی ایسی کمپنی بھی بیٹھتا ہے جہاں ایسی بھگوا سے بازی ہوتی ہے اس کو آگے اس نے تمہیں جاگے بیٹھا تو صرف کرنے سے نہیں ہمیں پیس کرنا بلکہ کیا ہے سننے سے پیس کرنا ہے اور سننے کے لئے یہ ہے کہ آپ کوئی پس گئے ہیں سب سے پہلے بات لیے کریں اس کو روک نہیں کچھ چھوڑیں بات کو گول کریں کسی اور ٹاپی کو چیڑ دیں کہاں یا اس کا کیا ہوا فلاں وہ کیا خلطہ آدم اس نے کیا کیا تھا آج کرتے ہیں بڑی سرگی ہے فلاں ٹاپی کو چیڑتا کہ وہ رخ مورے اور ہم پچھیں سننے سے اور حمد ہے تو صافی کہتے ہیں تو بہت بڑا گھنے آپ کر رہے ہیں مجھے ملوز کر رہے ہیں اور تیسی علیت ہی ہے کہ فرم اٹھ جائے ہم اسے ہم تینوں اس لیے نہیں کرتے کہ آدمی نراز ہو جائے گا اللہ کو نراز کر رہے ہیں وہ جہنم پہنچ رہے ہیں میرے چاہ سارے نراز ہو جائے گا میرے فلاں نراز ہو جائے گا استاذ صاحب نے نراز ہو جائیں گے فلاں صاحب نے نراز ہو جائیں گے اور کیا چلا ہے آگے نے چیز ہے سب سے پہلا کیا چیز ہے ارادہ جان چھوڑا ہوں اس سے بہت بہت چیز ہے ممبر دو کیا ہے اللہ سے مدد اللہ تعالیٰ میں چھوڑنا چاہتا ہوں تیسی چیز کیا ہے جو اس کی سزائیں ہیں اس کو ہر وقت یاد رکھے سامنے آدمی اس کی یہ جو گناہش کے سزائیت نہیں سبتنا ہے کیسے گناہش کر سکتا موسیقی